اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حکمت یعنی تتو گیان والی کتاب کی آیتیں ہیں مارگ درشن اور دیالتا اتتمکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت یعنی پر لوگ پر وشواس رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی اور سے سن مارگ پر ہیں اور یہی سفلتہ پرابط کرنے والے ہیں اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل بہلانے والی باتیں خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے مارگ سے گیان کے بینا بھٹکا دے اور اس مارگ کے بلابے کو ہنسی میں اڑا دے ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی اپمان جنک عذاب ہے اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمند کے ساتھ اس پرکار رخ پھیر لیتا ہے مانو اس نے انہیں سنا ہی نہیں مانو اس کے کان بہرے ہیں اچھا خوش خبری دے دو اسے ایک دکھت عذاب کی البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اچھے کرم کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ پربتوشالی اور تتو درشی ہے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بنا ستمبوں کے جو تمہیں نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر دھلک نہ جائے اس نے ہر پرکار کے جانور زمین میں پھیلا دیئے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں ویبن پرکار کی اچھی چیزیں اگا دیں یہ تو ہے اللہ کی سن رچنا اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سپشت پت بھشتتا میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت یعنی تتو درشیتہ پردان کی تھی کہ اللہ کے پرتی کرتگیتہ دکھائے جو کوئی کرتگیتہ دکھائے اس کی کرتگیتہ اس کے اپنے ہی لیے لابدائک ہے اور جو انکار اور کرتگنیتہ کی نیتی اپنائے تو واسطہ میں اللہ نسپرح اور آپ سے آپ پرشنسط ہے یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا ست یہ یہ ہے کہ شرک یعنی بہودے وواد بہت بڑا ظلم ہے اور یہ واسطہ بکتہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کا حق پہچاننے کی سویم تاقید کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو ورش اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرے پرتی کرتگیتہ دکھاؤ اور اپنے ماں باپ کے پرتی کرتگی ہو میری ہی اور تجھے پلٹنا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر دباو ڈالیں کہ میرے ساتھ تُو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تُو نہیں جانتا تو تُو ان کی بات ہرگز نہ مان دنیا میں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا رہ مگر چل اس ویقتی کے مارک پر جس نے میری اور رجوع گیا ہے پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی اور ہے اس سمیں میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے کرم کرتے رہے ہو اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چکتان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ سوکشمدرشی اور خبر رکھنے والا ہے بیٹا نماز قائم کر نیکی کا عدیش دے برائی سے روک اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر یہ وے باتیں ہیں جن کی بڑی تاقید کی گئی ہے اور لوگوں سے مخ پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی اہنکاری اور ڈینگ مارنے والے کو پسند نہیں کرتا اپنی چال میں سنتلن بنائے رکھ اور اپنی آواز تنک دھیمی رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے وشی بھوت کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر پورن کر دی ہیں اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں بینا اس کے کہ ان کے پاس کوئی گیان ہو یا مارگ درشن یا کوئی پرکاش دکھانے والی کتاب اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پالن کرو اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کا پالن کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ انہی کا پالن کریں گے چاہے شیطان ان کو بھلکتی ہوئی آگ ہی کی اور کیوں نہ بلاتا رہا ہو جو ویتی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور ویوہار میں وہ نیک ہو اس نے واسطہ میں ایک بھروسے کے یوگ یہ سہارا تھام لیا اور سارے ماملوں کا انتم نرنے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اب جو انکار کرتا ہے اس کا انکار تمہیں شوکاکل نہ کرے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی اور ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رہز سے تک جانتا ہے ہم تھوڑی عبدی تک انہیں دنیا میں مزے کرنے کا اوسر دے رہے ہیں پھر ان کو بیبس کر کے ایک کٹھور عذاب کی اور کھینچ لے جائیں گے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو پرشنسہ اللہ کے لیے ہے مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے بے شک اللہ نسپرہ اور اپنے آپ پرشنست ہے زمین میں جتنے پیڑ ہیں یدی وہ سب کے سب کلم بن جائیں اور سمدر دوات بن جائیں جسے سات اور سمدر روشنائی چھٹائیں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ پربتو شالی اور تتو درشی ہے تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلہ اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک پرانی کو پیدا کرنا اور جلہ اٹھانا بس بکتا یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو وشی بھوت کر رکھا ہے سب ایک نیت سمیہ تک چلے جا رہے ہیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے یہ سب کچھ اس کارن ہے کہ اللہ ہی ستت ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب اسدتے ہیں اور اس کارن سے کہ اللہ ہی اچھ اور مہان ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ نوکہ سمدر میں اللہ کے انگرہ سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے واسطہ میں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس ویقتی کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو اور جب سمدر میں ان لوگوں پر ایک موج چھتروں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دھرم کو بلکل اسی کے لیے وشد کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں ستھل تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی بیچ کا مارگ اپناتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ ویقتی جو وشواز گھاتی اور کرتگ ہے بچو اپنے رب کے پرکوپ سے اور درو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی اور سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی اور سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا نشیہ ہی اللہ کا وعدہ سچا ہے اتہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے اس گھڑی کا گیان اللہ ہی کے پاس ہے وہی ورشہ کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے کوئی پرانی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی وقتی کو یہ خبر ہے کہ کس بھو بھاگ میں اس کو موت آنی ہے اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے